اسلام علیکم اس امید کے ساتھ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک آپ سب کو صحت ہدایت اور آفیت کے ساتھ رکھیں تو آج کی ویڈیو جو ہے یہ ہماری کینیڈا کے ہیلتھ کیر سسٹم کے بارے میں ہے تو یہاں پہ اٹھارہ سال تک کے بچوں کے لیے اور جو سینئرز ہیں سکسٹی فائیو یئرز پینسٹھ سال جو ہیں اس سے زیادہ عمر کے لوگ جو ہیں ان کے لیے ٹوٹل ہیلتھ کیر جو ہے وہ فری ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا ہر طرح کا چیک اپ ہر طرح کی میڈیسن اور سارا کا سارا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ فری ہوتا ہے لیکن جو اٹھارہ سال سے لے کر اور چونسٹھ سال تک کی عمر کے لوگ ہوتے ہیں ان کو ساری سہولتیں باقی بھی ملتی ہیں لیکن صرف ان لوگوں کو میڈیسن جو ہوتی ہے وہ خود سے خریدنی پڑتی ہے تو یہ دیکھیں یہ ہماری ڈاکٹر کی جو کلینک ہے ہر ایک کمیونٹی میں جہاں پہ آپ لوگ رہتے ہیں وہاں پہ ایسے تین چار نزدیک نزدیک ایسے میڈیکل سینٹرز بنے ہوئے ہوتے ہیں تو جب ایمیگرنٹ یہاں پہ آئیں تو یہاں پہ جو پرمانٹ ریزیڈنٹس ہیں یا پہ جو سیٹیزنز ہوتے ہیں ان کے لیے ہیلتھ کیر جو ہے وہ فری ہے اور میں انٹیریو کے بارے میں آپ کو بتا رہی ہوں ہر پروینس میں پروینشل گورنمنٹ کے تھوڑی بہت جو ہیں وہ پولیسیز میں کچھ فرق ہوتا ہے تو انٹیریو میں تو ایسے ہے کہ جب آپ فرس ٹائم یہاں پہ آتے ہیں تو ہم ہیلتھ کارڈ کے لیے آتے ہی اپلائی کر دیتے ہیں تو اس کو اوہیپ کہا جاتا ہے ہیلتھ کارڈ بن کے آ جاتا ہے تو ہمیں ہر جگہ پہ بس اپنا ہیلتھ کارڈ وہی لے کے جانا ہوتا ہے تو پھر اپنے ہیلتھ کارڈ کو لے جا کے قریبی ڈاکٹر جو آپ کے اویلیبل ہوتے ہیں سرچ کر کے ان میں سے کسی ایک جنرل فیزیشن کو آپ ان کے ساتھ ریجسٹر ہو کے تو ہمیں ان کو اپنا فیملی ڈاکٹر بنانا پڑتا ہے پھر جب بھی کوئی ضرورت پڑے تو پھر ہم اپوائنٹمنٹ بوک کر لیتے ہیں اور پھر اس ٹائم پہ چلے جاتے ہیں تو اپوائنٹمنٹس موسٹلی سیونٹ ٹو ٹین ڈیز کی مل جاتی ہیں تو ابھی شروع میں آپ کو میں نے وہ دکھائی ہے یہ ہماری ڈاکٹر کی کلینک ہے الگ الگ رومز ہوتے ہیں ہر پیشنٹ کو الگ روم میں کنسلٹ کیا جاتا ہے اور پھر وہیں سے یہ فارمیسی ہے تو ڈاکٹر جو بھی آپ کو میڈیسن پر سکرائب کر کے دیتے ہیں وہ پھر فارمیسیس آپ کو پورا سمجھا دیتے ہیں تو یہ تو ہو جاتا ہے اگر ہمیں اپنے ڈاکٹر کے ساتھ رابطہ کرنا پڑے اگر جلدی اللہ رحم کرے کہیں ایمرجنسی میں جانا پڑتا ہے تو ہمیں قریبی ہاؤسپیٹل کی ایمرجنسی میں جانا پڑتا ہے تو وہاں پہ پھر آپ کو آپ کے اکورڈنگ ٹو دا سیویرٹی آف یا پھر نیچر آف یور پرابلم ٹریٹ کرتے ہیں تو ہاؤسپیٹل میں جاتے ہیں تو ہاؤسپیٹل میں مکمل خرچات ہوتا ہے ایون ڈاکٹر کی کنسلٹیشن ایون سجری کی بھی اگر ضرورت پڑ جائے اور میڈیسن بھی ہر چیز وہ فری ملتی ہے ہاؤسپیٹل میں کسی کو بھی پیہ نہیں کرنا پڑتا اور بہت کیر کرتے ہیں بہت خیال جو ہے وہ کرتے ہیں اور یہ ہمارے لیب پہ ہم گئے تھے تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو پھر جو بھی اگر کوئی ٹیسٹ وغیرہ لکھتے ہیں تو سیمپلز وغیرہ ہم دے آتے ہیں ریپورٹ ڈائریکلی لیب سے ڈاکٹر کے پاس چلی جاتی ہے تو اگر کوئی ایشو ہوتا ہے تو پھر ڈاکٹر کی طرف سے کال آ جاتی ہے کہ آپ کو فالو آپ کے لیے دوبارہ سے آنا پڑے گا اور اگر آپ کی ریپورٹس میں وہ نارمل ہوتی ہیں تو وہ پھر کنٹیکٹ نہیں کرتے تو یہاں پہ جو اوور دک کاؤنٹر میڈیسن ہوتی ہے عام بخار اور گلے کی جو جیسے ہم پاکستان انڈیا میں یوز کرتے ہیں میڈیسن وہ تو ہم فارمیسی سے کسی بھی سٹور سے لے لیتے ہیں لیکن جو خاص طور پہ انٹی بائیٹکس ہوتے ہیں وہ ڈاکٹر کے پریسکرائب کرنے سے ہی ملتی ہیں وہ ہم یہاں پہ خود سے نہیں خرید سکتے اس لئے پھر ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے یا تو اپنے جی پی کے پاس جاتے ہیں یا پھر واکن کلینک میں کوئی بھی جو ڈاکٹر آویلیبل ہوتے ہیں ان کے پاس آیا جاتا ہے اور اگر زیادہ جلدی دکھانا ہو تو پھر ہسپیٹل کی امرٹنسی میں جانا ہوتا ہے اس کے بعد جو ڈینٹسٹ ہیں تو یہاں پہ بچوں کے لیے اور بڑوں کے لیے تو فری ہے لیکن اس کے درمیان میں یہاں پہ یہ کافی مہنگا ہے کافی ایکسپینسیو ہے اور یہ جو ہی ہے ہماری ڈینٹسٹ کی کلینک ہے تو یہ بھی بیٹے کی اپوائنٹمنٹ تھی تو اس کے لیے دیکھے گئی تھی اس کو وہاں پہ تو ان کا تو بچوں کا جو ہے وہ ایٹین ڈیئرز تک تو ان کا فری ہوتا ہے سینئرز کا بھی ایسی ہے لیکن جو بعد میں باقی ہم لوگ ہیں ہمیں پہ کرنا پڑتا ہے اور سیم جو ہے وہ آئی ایکزیم کا ہے تو وہ تو اوہیپ پہ آپ کو سال میں ایک دفعہ جو ہے وہ آئی ایکزیم ونسین ایئر جو ہے وہ فری ہوتا ہے تو بہت اچھے سسٹم کے تحت بہت خیال کر کے ہر چیز جو وہ یہاں پہ کی جاتی ہے گورنمنٹ پوری سہولیات جو وہ فراہم کرتی ہے تو امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگے گی اللہ حافظ